اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کنزہ صدیق اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے فنکار کے بارے میں جنہوں نے ساری زندگی ہم نات اور منقبت پڑی سوفی سلسلہ سابری سے تعلق رکھنے والے امجد فریض سابری 23 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک مشہور قوال خاندان سے تھا جنہوں نے دنیا بھر میں قوالی کے فن کو مطارف کروایا امجد سابری مشہور قوال قلام فریض سابری کے بیٹے اور معروف قوال مقبول احمد سابری کے بھتیجے تھے ان کی پروریش بچپن سے ہی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی جو قوالی کے فن میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے امجد سابری نے 9 سال کی عمر سے ہی اپنے والد سے قوالی کا فن سیکھنا شروع کرا اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی اسٹیج پرفارمنس بھی دی مقبول سابری اور غلام سابری دونوں بھائیوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے کئی قوالیاں بھی گائیں انہوں نے اپنا پہلا کلام میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا پیش کیا مقبول اور غلام سابری کے انتقال کے بعد امجد سابری نے اپنے خاندانی فن کو آگے بڑھایا اور اسے مزید ترقی بھی دی امجد سابری نے اپنے فن کا مظاہرہ مختلف ممالک جیسے امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ میں بھی کیا اور اپنی امدہ آواز کی وجہ سے دنیا بھر میں شورت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے اپنے والد اور چچا کا مشہور و معروف کلام تاجدار حرم کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جو کہ کافی مقبول بھی ہوا اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور مشہور و معروف کلام بھی پیش کیے جس میں بھردو جھولی کرم مانگتا ہوں من کنتم مولا اور اللہ ہو جیسے مشہور و معروف کلام شامل ہیں امجد سابری صوفی کلام کے ساتھ ساتھ کلاسیکل سنگنگ بھی کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مقبول اور معروف کلام پیش کیے مگر دو ہزار سولہ سترہ رمضان المبارک کو امجد سابری کو شہید کر دیا گیا آج انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے سات سال گزر گئے ہیں اور ان کی ساتھویں برسی منائی جا رہی ہے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ریسرچ مزید اسی دنہ کی ریسرچ جانے کے لیے جھڑے رہیے ہمارے ساتھ اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی